اسلام علیکم جیٹو فیملی امید ہے دی خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے دو مان میں رکھیں آمین خمامین آج آپ کے لئے زبادستی ورائٹی لے کر آئے ہیں اور بہت بہت دیمانڈ والے ڈریسز ہیں مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسے ڈریسز ہیں جن کا بہت ٹائم سے کسٹمرز کو انتظار تھا ماشاءاللہ سے بہت پسند ہی جانے والے ہیں پہلے تو جو آپ کو دکھاؤں گے وہ فراکس ہوں گی پیٹرن 1 اور پیٹرن 2 کر کے آپ نے ڈن کرانی ہے جب پہلے آپ کو دکھا رہی ہوں جی بہت پیاری لائٹ ویٹ اور چھوٹے سائز والا جو بریق کام ہوتا ہے مکیش کا اس کے ساتھ کروس ٹچ کی فراک بن کر آئی ہے میکسی فراک جو بھی آپ کہہ لیں اور یہ آٹھ کلیوں والی ہے پہلے آپ کو دبٹا دکھا رہے ہیں فور سائیڈ دبٹا ہے یہ آپ دیکھیں کتنا نیٹ اور نفیز کام ہے سائیڈوں پر جی اس کے فور سائیڈ ڈ بیل آئے گی چاندی پٹی کی جو بریق والی چاندی پٹی ہوتی ہے چاندی پٹی اس کے پاس فور سائیڈ ڈ بوڈر اور ٹائیبل ہے آپ کسی بھی کلر میں کر آ لیں یہ ماشاءاللہ ہماری اب تک بہت ساری ماشاءاللہ سیل ہوئی ہیں اور کلرز بھی کرا کے دی ہیں بہت بھی خوبصورت دیکھتی ہیں اس کے بیچ میں بوٹی بھی ہے اور اس طرح سے فلاورز بھی ہیں بٹنز بھی ہیں چھوٹے اور بڑے سائز کے پہلے فروک جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہے اس کے پر سارا سلور کام ہے آٹھ کلیاں ہیں یہ اس کا فل فرنٹ ہے ماشاءاللہ اچھا اس کی لیندھ جو ہے وہ ففٹی پلس ہے یعنی چوڑائی ہے اس کی وہ بھی ففٹی پلس ہے اس کا دامن بھی ففٹی ہے اور اس کی لیندھ بھی ففٹی ہے یہ اس کا فرنٹ ہے یہ جی اس کی بیک سائیڈ ہے بہت ہی خوبصورت اور یہ بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت بن کر آیا یہ دیکھیں یہ ہو گیا یہ آپ دیکھتے رہے ہیں یہ فل فروک ہے سیمی سٹیچ ہے اس کی کورنرز جو ہیں جو سائٹیں ہیں وہ سٹیچ نہیں جو یہاں سے جی اس کا بادو ہے یہ دیکھیں یہ بادو کا کام ہے یہ ساری اس کی بادو کا سٹائل ہے یہاں سے اس کا گلا بنے گا یہ سارا اس کا کام ہے جو مکیش ہے وہ اس کی کروس ٹچ کے باہر آوٹ لین کے طور پر بنائی ہوئے یہ فروک کا پیٹرن نمبر ون ہے پیٹرن نمبر ٹو بھی بہت خوبصورت ہے یہ آپ پچیوں کے لئے رکھ لیں دو ٹائی کروائیں یا نام بھی کروائیں تو ایسے ہی رکھ لیں شادیوں میں بہت پیارے لگتی ہیں پہنی ہوئے اچھا یہ ہے جی گولڈن مکیش کے ساتھ ہے یہ دیکھیں اس کا پیٹرن تھوڑا چینڈ ہے اس کی دیکھیں جی چاندی پٹی کتنے خوبصورت بنی ہوئے اور کام کتنا پیار ہے مکیش کا سارے اس میں بٹنز بھی ہیں کروس ٹچ بھی ہے اور پھول بھی ہیں فور سائیڈ ماشاء اللہ بٹا بنا ہوئے بہت خوبصورت کام ہے بلکل لائٹ ویٹ ہے اور ایونٹ کے حساب سے بہت اچھی لگی یہ ہے جی اس کا فروک یہ بھی آٹھ کلیوں والی ہے سوری سولان کلیوں والی آٹھ کلیاں اس کا فرنٹ پر آٹھ کلیاں اس کی بیچ پر وہ بھی سولان کلیاں ہے اور یہ بھی سولیاں کلیاں ٹھیک ہے یہ اس کا فل فرنٹ ہے ماشاء اللہ اس کا ڈیزائن اس کا دیکھیں جی آپ یہ دیکھیں جیسے کروس ٹچ کی بیل اور پتے ہیں اسی طرح سے یہ دیکھیں مکیش بنائی ہوئے یہ فل فرنٹ ہے یہ اس کی جی بیچ سیٹ ہے اس کا بھی سیم اسی طرح سے اس کا دامن 50 ہے اور لیندھ پیس کی 50 پلاس ہے یہ دیکھیں یہ کام ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مکیش کا کام زیادہ ہے یہ اس کا فل اس طرح سے ہو گیا پیٹرن یہ اس کے جی باسو ہو گیا پرائزز ان دونوں کی چینج ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اس کا کام ہے اچھا جی اب آپ کو بہت ہی خوبصورت رنگ مکیش کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے رنگ مکیش اور برفی اور چاندی پٹی والا سوٹ دکھا رہی ہوں جو کہ آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ اس میں سارا جال بنا ہوگا ہے یہ اس کا دبٹا ہے اچھا یہ اس کا دبٹا ہے فل جال ہے مکیش کا بہت ہی خوبصورت اس میں یہ دیکھیں سارے رنگ ہیں اور ساتھ میں برفی بھی ہے برفی ہے رنگ ہے چاندی پٹی ہے اس کی بہت ہی پیارا سا کام کیا ہوگا ہے فل اس کا دبٹا ہے اور آج کی ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنے میں کوشش کروں گی جو بھی سوٹ دکھا رہی ہوں ساتھ سکرائیز بھی منشن کرتی جاؤں یہ دیکھیں یہ اس کا کام ہے یہ اس کی رشائیت ہے بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں اچھا اب میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کی دو سائیڈیو ہیں ایک فرنٹ اور ایک پیک آپ کی مردی آپ اس کو بیک بنا لیں اس کو فرنٹ بنا لیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا فرنٹ سیم وہی دبٹے والا کام ہے جال ہے بیچ میں رینگ ہے اور یہ دیکھیں چاندی بٹی چین والا چین والا جو سٹائل ہوتا ہے یہ اس کا فرنٹ ہے سائیڈ سے ڈی بازو یہ دیکھیں بازو سینڈ سٹائل کیوں گے یہاں سے بازو ج아 رہے ہیں اور یہ اس کی بیک ہے سارے ماشاءاللہ رینگز ہیں اور چاندی بٹی یہ دیکھیں یہ سارے رینگز ہیں اور یہ اس کی چانگ پٹی ہے اچھا اب آپ کو دکھا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت میرر ورک اور شیڈو اور کراسٹیچ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارا فور سائیڈیڈ بڑے سائز کا ماشاءاللہ پونے دین تین کے قریب دو بٹا ہے پیٹرم بہت خوبصورت ہے ریڈ اور فیروزی کا کنٹراس ہے یہ بہت خوبصورت کلر ہے یہ دیکھیں اچھا اس کا دھاگا نوٹ کیجئے گا دھاگا اس کا وائٹ ہے پھول بھی اس کے سیم وہی کلر ہے جو بند کر آئے تھے لیکن صرف بیس کا کلر چینڈ ہے یہ فل نبٹا ہے ریڈ کے ساتھ بہت پیارا لگ رہا ہے ریڈ ہی شیشہ اور ریڈ ہی بھوٹیاں ہیں پھول سائیڈ یہ دیکھیں وائٹ دھاگا ہے اس کا یہاں سے دیس کے بعد دویں بہت ہی پیارا سٹائل ہے یہ اس کا فل فرنٹ اس کا دھاگا وائٹ ہے بیس اس کی فیروزی ہے اور یہ اس لیدی فلاور بنے میں بنتید بنے میں یہ فل فرنٹ ہے بیک سائیڈ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ ہے جی ریشم ور کا اس کا کام بہت پیارا ہے ریشم گھوٹا اور ریشم دھاگا اور بہت بے انتہا خوبصورت سا مستر کلر اس کے ساتھ کلر بڑے پیارے لگ رہے ہیں پہلے تو یہاں بھوٹے کا دیکھیں کام یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ ریشم کا کام ہے اچھا اس کا ٹو سائیڈی شیڈو اور گھوٹے اور ششی کے ساتھ بورڈر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور ٹو سائیڈی دھاگا ہے اور ساتھ میں ریشم گھوٹا ہے فل ماشاءاللہ یہ دبٹا ہے کلر بہت خوبصورت ہے یہ اس کی شائٹ ہے اس میں جی جو شیڈو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیٹ میں سارا شیڈو بنایا رہا ہے ان دونوں سائیڈوں پر اور ان میں گھوٹا اور ملٹی کلر کا شیش ہے شیڈو بھی اس کا ریشم دھاگے کے ساتھ ہے یہ دیکھیں یہ سارا اس کا کام ہے یہاں سے جی اس کے بعد بہت خوبصورت سٹائل میں یہ اس کی بیک ہے اور یہاں سے جی اس کا دوسرا کام ہے اس کی خوبصورت چیز یہ ہے کہ ریشم کے پھولوں میں جو ہے وہ سیکوینس لگایا ہوا ہے یہاں سے باپ دیکھیں بڑے فلاورز بھی یہ دیکھیں سارا سیکوینس بیٹ میں جڑا ہوا ہے بہت ہی پیارا کام ہے بلکل ڈیفرنٹ کام ہے یہ ہے جی بلیک لورز کے لیے پہ انتہا خوبصورت سوٹ ہے کلرز ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنے پیارے کلر ہیں اس میں آئس کریم کلر بھی ہیں سافٹ والے اور ڈارک بھی ہیں یہاں سے جی بادو ہیں ساتھ میری فش مکیش ہے یہ دیکھیں یہ فل فرنٹ ہے پیٹ میری ساری فش مکیش ہے اوپر بھی بٹنز لگے ہوئے ہیں یہاں پر فلاورز ہیں پیٹ میں یہ جو پینل ہے اس میں سارا چینل بٹن ہے بہت ہی پیارا سوٹ ہے یہ اس کی جی بیک سائیڈ ہے اس میں بھی سارا فش مکیش کا ہیوی کام ہے یہاں سے کی باز ہے یہ بات دیکھیں ایسے سوٹس سال میں بھی ریڈی نہیں ہوتے ہیں اس طرح کا کام ہے ریشن پہ تو ایسی دیر لگتی ہے پھر ساتھ میں سارا فش مکیش جو لائٹ ویٹ ہوتی ہے وہ ایڈ کی ہوئی ہے اور بہت پیاری لگتی ہے پہنی ہوئی سب سے خوبصورت چیز یہ ہے یہ دیکھیں یہ جو اس کی بیلے ہیں ان میں مکیش ہے یہ جس طرح ہم چاندی پٹی لگاتے ہیں اسی طرح سے مکیش ہے یہ جیس کا دبٹہ ہے فور سائیڈڈ بنا ہوا ہے اور کمال کا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ چیز دیکھیں کتی پیاری لگ رہی ہے اور یہاں سے ہے بیس کا باٹر ہے کلر بھی پیارے ہیں کام بھی پیارے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ریشم کے پھول ہیں اور آگے جیس کی جو پتیاں جا رہی ہیں ٹہنیاں جا رہی ہیں وہاں پر وہ فلاور میں آکے رکھ جاتی ہیں جو ہم نے اس کے لگائیں ہیں چاندی پٹی اس کے مکیش کے ٹھیک ہے یہاں سے جیس کا دوسرا پلو ہے بیچ میں بھی سارا پاہ بڑے سائز کا دبٹہ ہے بہت خوبصورت سوڑتا ہے اچھا میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کے دیمانڈ کی کہ ہمیں چکن کاری اور مکیش کے جیسے دکھائیں ظاہر ہے بننے میں ٹائم لگتا ہے کچھ جیسے بہت بہت خوبصورت اور یونیک سے بن کر آئے ہیں جس میں چکن کاری شیڈو چکن کاری اور مکیش ہے یہ پہلا آپ کو دکھا رہی ہوں بہت دیفرنٹ اور خوبصورت سٹائل ہے اس کا یہ دیکھیں شیڈ کو دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ سارا مکیش کا کام ہے اچھا اس کا دامن جو ہے وہ چکن کاری کے بارڈر کے ساتھ ہے ان میں بھی مکیش ہے یہاں سے جی بازو ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ماشاءاللہ یہاں سے ایسے دیکھیں یہ دیکھیں بیک پر ہے بھی چھن ساتھ میں بارڈر اس میں سارا بٹن مکیش اور چھن بازو دیکھیں ماشاءاللہ یہ تو یہ کام یہ چیز دیکھیں جی بالکل لیٹس پیٹرن ہے اس میں ساری برفی اور ساتھ میں بٹن اس طرح سے مکیش اچھے والی ہے کی نہیں خراب نہیں ہوگی یہ فرنٹ ہے بہت ہی خوبصورت سا اس کا فرنٹ ہے بڑے بڑے بنچیز بنائے ہوئے مکیش کے اس طرح سے یہ دیکھیں اور ڈائی ایبل ہے آپ ڈائی کرا سکتے ہیں یہاں سے جی اس کا بارڈر ہے اور یہاں سے اس کا دوسرا بازو ہے اس طرح سے یہ جی اس کا دبٹہ ہے بہت ہی خوبصورت سا فور سائیڈ چکن کاری ہے یہ دیکھیں چکن کاری کا پیٹرن بھی بہت پیارا بنا ہوئے ماشاءاللہ فور سائیڈ چکن کاری آئے گی یہ پیٹرن دیکھیں جی اس میں سارے بٹنز ہیں اور سینٹر میں چھن ہے اور بڑے بڑے بنچیز ہیں مکیش کے جس میں بھرائی کی ہوئی ہے برفی کے ساتھ اور بٹنز کے ساتھ اچھا اگر آپ اس کا دھاکہ انٹائی نہیں کرانا چاہتے تو اس طرح بھی ہو جائے گا انٹائر سے کہیں دھاکہ وائٹ رنے دے اور بیس چینج کرتے یہ بھی بہت پیارا سوٹ ہے اس کا بھی بہت زیادہ ویڈ تھا اس پر یہ شیڈو والا کام ہے اور ساتھ میں چین والا چاندی پٹی کا کام ہے ہے تو اس کا ٹو سائیڈڈ بارڈر لیکن بہت پیارا بنا ہوئے یہ اس کا ایک بارڈر ہے دگٹے کا یہ اس کا دوسرا ہے اس طرح سے یہ اس کا بارڈر دوسرا یہ اس کی شائیڈ ہے پہلے بادو دیکھ لیں یہاں سے جی ہیویز کے بادو ہے ساڑھے دس ہزار اس کی رینج ہے میں بتا رہی ہوں اس کی رینج آپ کو دس ہزار پانچوں کا یہ سوٹ ہے یہاں سے بادو یہاں پہ سارا جال ہے اس میں مکیش اور یہ اس کے بادو کے اوپر مکیش کا کام یہ جی شائیڈ ہے اوپر ماشاءاللہ بھرا ہوا کام ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارا جال ہے اور اس میں مکیش ہے یہ بیک سائیڈ ہے یہاں سے جی ہیویز کا دوسرا باز یہ ایک اور ہے بہت خوبصورت اس کا بھی فور سائیڈ بنا ہوا ہے کام یہ دیکھیں اس میں شیڈو چکن کاری ہے کیریوں میں ساری مکیش اور بیچ میں بٹنز یہ دیکھیں یہ کام اس طرح سے فور سائیڈ دبٹا ہے بیچ میں سارا کام ہے اس طرح یہ جی اس کی شیڈ ہے یہ دیکھیں اوپر سارا شیڈو کا جال ہے جال میں بھی اس میں چھین لگایا ہویا ہے اس کے بعد بٹنز پر لگایا ہویا ہے بہت ماشاءاللہ پیارا اور خوبصورے سٹائل ہے یہ دیکھیں فل فرنٹ ہے یہاں سے جی اس کا دامن بنے کا ڈبل چکن کاری ہے یہاں سے جی باسو ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بیک ہے یہاں سے اور یہ دوسرا باسو ہے اچھا اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بہت خوبصورت پروسٹچ کے سوٹ یہ بھی آپ کو سارے سیل میں ملیں گے جتنے دکھاؤں گی جو لینا چاہتا ہے اپرائزز پوچھ لیں گی یہ سیل میں ڈسکاونٹ میں ملیں گے یہ اس کا دبٹا ہے دوسائیڈ بارڈر ہے اس طرح سے اور پیور پر ہیں سارے جتنے بھی آرکے دکھا رہی ہوں سارے بھی آر پر ہیں یہ جی اس کا یہاں سے دبٹا ہے یہ اس کا شرد کا فل فرنٹ ہے اس طرح سے یہ شرد کا فرنٹ یہ دوسرا بارڈو یہ بیک سائٹ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ایک اور ہے اس کا بھی دبٹا اسی طرح بنا ہوا ہے اور اس پر جی بہت کلر لگے ہوئے ہیں یہ فل فرنٹ ہے یہاں تے دی بارڈو ہے یہ اس کی بیک سائٹ ہے یہاں سے بیک سائٹ یہ دوسرا باس یہ دیکھیں کیجول پہننے کے لئے آپ لے سکتے ہیں گھر میں رینج بھی بہت مناسب ہے اچھا یہ ایک اور ہے جی بہت ہی خوبصورت کام ہے اس کا اور اس کا پیٹرم بہت پیارا ہے یہ دیکھیں ایک تو اس کے پر چین والی پٹی ہے چاندی پٹی اس کے بعد بہت ہی پیارا سا کام یہ ہے بھی اس کے پلو ہیں یہ دیکھیں یہ سارا کام ہے اس کا برفی ہے بیچ میں چین پٹی ہے یہاں سے کام ہے یہ سارا اس کا کام ہو گیا ہیوی اس کا پلو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کی شائٹ ہے اس کی شائٹ کا پیٹرم بہت خوبصورت ہے یہ اس کی شائٹ ہے یہاں سے آپ دیکھیں کام ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس طرح سے بیلے آ رہی ہیں مکیش کی اور بیچ میں سارا کام کیا ہوئے چاندی پٹی بھی آ جائے دامن پر یہاں سے جیس کے بازو بازو کا بھی ہیوی سٹائل ہے یہ کام ہے بیگ پر چھن ہے یہاں سے دوسرا بوٹر ہے بیگ پر بھی چاندی پٹی ہے اس پر بھی بہت ہی خوبصورت کام کیا ہوئے یہ سوٹ دیادہ تھا دائی ہونے کے بعد خوبصورت لگتے ہیں وائٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اتنے اٹریکٹ نہیں کرتے لیکن کام بہت پیار ہے یہ دیکھیں اس کا کام بھی بہت پیار ہے یہ جو چین آ رہی ہے اس کی دیکھیں کسی بھی پیار ہے برفیوں کی چھٹی چھٹی سائز اس کو بنا کے چین بنای ہوئے یہ والی یہ فل فرنٹ ہے یہاں سے جی بازو ہے بازو بہت پیار سٹائل میں اس کا بارڈر کا سٹائل دیکھیں یہ سٹائل ہے یہ بیک ہے یہاں سے جی دوسرا بازو ہے یہ اس کی یہ اس کا دبٹہ ہے دبتے کا مرشلاہ بہت پیارا سٹائل ہے یہ دیکھیں یہ بورٹر ہے یہ بورٹر ہے پورا بیچ میں چھن ہے یہ اس کا دوسرا بورٹر ہے یہ کور ہے جو یہ اس کا دبتہ ہے اس طرح سے 4 sited یہ اس کی شرٹ ہے یہ دیکھیں یہ شرٹ ہے اس کا کام تھوڑا چینج ہے یہاں سے پیک سیڈ دوسرا بہت ہے یہ دیکھیں یہ اس کا کام ہے اچھا یہ ہے جی موٹی مکیش والا اس کا جی تو بٹا ہے یہ دو سائیڈ بارڈر کے ساتھ ہے اس کا بیچ میں سارا چن ہے اور یہ اس کا کام ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں سائیڈوں پر سیم بارڈر آج ہے یہ دیکھیں یہ جی اس کی شرٹ ہے جی لمبی ہو جاتی ہے اس جی میں آپ کو جلیہ لیلا سوٹہ دکھا رہی ہوں یہ جی ماشاءاللہ اس کا کام ہے موٹی مکیش کے ساتھ گول سرکلز بنائے ہوئے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بھی بہت ڈیفرنٹ پیٹرن ہے یہاں سے جی بادو ہے دوسرا یہ دیکھیں یہ بیک سائیڈ ہے اور وہاں سے جی اس کا دوسرا بادو آج آج کے ہمارے یہ ویڈیو یہیں تک ہے اور ویڈیو بھی انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گی وہ آپ دیکھیں گا سیل کی ہوگی تو اس ویڈیو کے لیے آپ وٹسپ کیجئے اور آوٹ آف کنٹری بھی پارسل جاتے ہیں ٹائی کی بھی فیسلیٹی ہے آپ جو سوڈیس کلر مٹائی کھرانا چاہیں تو آپ کلر بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں وٹسپ پر اللہ حافظ